دوسرا جی محمد اسگر صاحب رول نمبر باون رول نمبر باون محمد اسگر صاحب دیکھ لو بیٹا نا تو اڈا والد نا تو اڈا پائی اے تھی نہیں آیا تیس تو بعد اگر تسی مطالبہ کرو تے حق نہیں آیا تو اڈا اے ماں باپ دا حق کے کے آکے اپنی بچی دائے نام اصل کر لین مدرس سیدین تضامیہ نے کتنی خوش دلی نال اے نیتے لوگ کی قرآن پاک سندھ چھوٹی جی پھڑا کے آئے چلو بھئی اسی تو اڈا سے کوشش کرنے کے ساری زندگی اللہ تعالیٰ تو انہو ازتان عطا فرمائے نہ تو اڈا والد آیا ہے نہ تو اڈا پائی آیا ہے تو اڈا مس رہے نہیں رول نمبر چالیس امجد فاروق صاحب رول نمبر چالیس امجد فاروق صاحب لا اب ان کے بعد رول نمبر اکتالیس عبد الرحمن رول نمبر اکتالیس عبد الرحمن صاحب آکے اپنی ہمشیدہ کا انام وصول کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو چلو ان کے بعد رول نمبر بیالیس رول نمبر بیالیس عبد الرزاق صاحب رول نمبر بیالیس عبد الرزاق صاحب پڑیے لا الہ اللہ اللہ ان کے بعد رول نمبر چوالیس محمد زاہد ترتالیس چونکہ عبد الرزاق صاحب لے گئے ہیں رول نمبر چوالیس محمد زاہد صاحب اپنی ہمشیرہ کا انعام حصول کرتے ہیں اب میں ملتمیس ہوں آجی اکبر صاحب سے جاتے جاتے دو تین انعامات اور تقسیم کر جائیں رول نمبر پینتالیس خالد پرویش صاحب خالد پرویش صاحب محمد فیاد صاحب رول نمبر چوالیس اے پچیدو ان کے بعد مستری خالد صاحب مستری خالد صاحب رول نمبر سنتالیس رول نمبر سنتالیس پڑی اے لہا ایسا کلو ایسا مناہ کلا رہے ہیں ان کے بعد محمد بوٹا رول نمبر اٹالیس محمد بوٹا رول نمبر اٹالیس ان کے بعد رول نمبر اٹالیس محمد اشرف صاحب رول نمبر اٹالیس محمد اٹالیس اٹالیس ان کے بعد رول نمبر پچاس محمد اٹالیس اٹالیس محمد اسحاق صاحب ان کے بعد رول نمر باوان محمد عصقر صاحب محمد اسحاق صاحب ان کے بعد عبد الرحمن صاحب رول نمر باوان محمد رول نمر باوان محمد عبد الرحمن صاحب اسے لدہ العق ان کے بعد صاحب حدیہ انات پیش کرتے ہیں ان کے بعد دورہ تفسیر القرآن پڑھنے والی طالبات کے والدین کو انعام دیا جائے گا یہ رول نمبر ایک سے آگے رول نمبر انتالیس تک اور ایک رول نمبر اٹھاون ہے یہ تمام لوگ جو ہیں وہی سیٹ پہ آ جائیں اور اپنی پرشیاں اپنے ہاتھوں میں رکھیں جیسے یہ بچہ نات اپنی مکمل کرے گا اس کے بعد دورہ تفسیر القرآن پڑھنے والی طالبات کے والدین کو انعام دیا جائے گا محمد اسکر شیمہ صاحب تصریف لائے دل کیا تھا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پڑھئے صلی اللہ نبی نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے وہ سب کی بگری بنا رہے ہیں وہ سب کی بگری بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا دل برے خزانے لٹا رہے ہیں برے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا دل برے خزانے لٹا رہے ہیں مجھے جو دیکھا فریشتے بولے برے خزانے لٹا رہے ہیں برے خزانے لٹا رہے ہیں برے خزانے لٹا رہے ہیں ہمیں تو آقا بولا رہے ہیں ہمیں تو آقا بولا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا دل برے خزانے لٹا رہے ہیں برے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اور نہ ان کے جیسا کریم دیکھا نہ ایسا دل یتیم دیکھا نہ ان کے جیسا کریم دیکھا نہ ایسا دل یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا دل یہ ایک ساتھی نے اعلان بھیجا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ پانچ ماہ قبل قتل کر دیا گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان قاتلوں تک ان کی رسائی جو ہے وہ ممکن فرمائے اور ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے اب ان طالبات کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے جن طالبات نے جامعہ میں دورہ تفسیر القرآن پڑھا ہے قبلہ مفتی رضا المصطفی ضریف القادری صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لائے انہوں نے مسلسل شب برات سے لے کے کل تک کلاس کیا ہے وہ پڑھائی ہے اور طالبات نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے ان کے بعد ہم ان بچیوں کو پچھلے سال بھی انعام دیا تھا اس سال بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال بھی دیں گے یہ کون سی بچیاں ہیں جو ہر سال انعام لے رہی ہیں یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے درس نظامی شروع کیا ہوا ہے درس نظامی کے سٹیپ ہیں عامہ اول عامہ دوم خاصہ اول خاصہ دوم یہ پورے پورے سال کا کورس ہے اور اس طرح پھر عالیہ عالیہ اول عالیہ دوم عالمیہ عالمیہ اول عالمیہ دوم یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ایک کورس ہے جو بچی یا بچہ اس کورس کو مکمل پڑھ لیتا ہے وہ مکمل عالم دین بن جاتا ہے تو الحمدللہ آپ کے اس ادارہ میں درس نظامی طالبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ جس سال سے تین چار سال ہو گئے ہیں اس کو شروع ہوئے ہیں آج تک ابھی تک کوئی بچی اماری تنظیم المدارس نے فیل نہیں کی اس کی وجہ ہے کہ تعلیم کا نظام الحمدللہ بہت اچھا ہے اور طالبات فس گریڈ میں پہلے گریڈ میں اپنے نمبر لے کے کامیاب ہو رہی ہیں انشاءاللہ دورہ تفصیل القرآن کے بعد ان بچیوں کو درس نظامی والی بچیوں کو انعامات سے نوازہ جائے گا میں ملتمیس ہوں اب سب سے پہلے قبلہ والدے گرامی سے ان کے ساتھ محمد اسغربت صاحب سے آپ تشریف لائیں اور ان بچیوں کے والدین میں انعامات تقسیم فرمائیں جن کی بچیوں نے یہاں پہ دورہ تفصیل القرآن پڑھا ہے مرزا رفاکر صاحب عابد خان صاحب مستری سرور صاحب کی خدمت میں حرص کروں گا کہ آپ بھی آگے تشریف لیں آئیں رول نمبر ایک عبداللطیف صاحب بدوں کی گوشائیاں سے روئیاں سے پڑھئے اللہ 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 ان کے بعد حافظ محمد یوسف صاحب یہ ہمارے ادارے کے بورچی بھی ہیں ان کی بچی نے یہاں پہ دورہ تفصیل القرآن پڑھا ہے مشین مشین بھی نہیں اللہ 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 ان کی بچی کو جامعہ کی طرف سے سلائی مشین کا تفاہ بھی دیا جا رہا ہے اور قرآن مجید کا تفاہ بھی دیا جا رہا ہے اس کے بعد رول نمبر تین محمد ریاض صاحب محمد ریاض رول نمبر تین ان کے بعد رول نمبر چار محمد شبیر رول نمبر چار محمد شبیر صاحب پڑھئے لا الہ اللہ ان کے بعد رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ اور چھے رول نمبر پانچ اور چھے غلام سرور گوندل صاحب غلام سرور گوندل صاحب رول نمبر پانچ اور چھے آج کی اس بزم میں انعامات تقسیم فرما رہے ہیں محمد عابد خان صاحب مرزا رفاکت صاحب محمد اسکر بیٹ صاحب طالبات کے والدین میں انعامات تقسیم فرما رہے ہیں آگے جی رول نمبر آٹھ رول نمبر آٹھ رول نمبر آٹھ جی رول نمبر آٹھ عبد الرحیم ان کے بعد رول نمبر نو محمد اکرم محمد اکرم صاحب رول نمبر نو محمد اکرم صاحب رول نمبر دس اسمت اللہ صاحب رول نمبر دس اسمت اللہ صاحب رول نمبر گیارہ محمد نظر صاحب محمد نظر صاحب رول نمبر گیارہ میں ملتمش ہوں باؤ محمد امان اللہ اپل صاحب سے آپ تشریف لائیں اور طالبات میں انعام تقسیم فرمائیں حاجی ادنان ارشد کھوکر صاحب باؤ امان اللہ اپل صاحب دو نمبر دنے بیٹھو دو دے دیو رول نمبر چودہ پندرہ رول نمبر چودہ پندرہ اس کے بعد رول نمبر سولہ محمد ریاض صاحب رول نمبر سولہ محمد ریاض صاحب رول نمبر سترہ علی اکبر صاحب رول نمبر چودہ جی رول نمبر پندرہ امان اللہ اتلی صاحب بیٹا آپ رام سے پیچھے ہو کے لائن سے آئے نا ایسے نہ آئیں لائن سے آئیں لائن سے آگے اپنا ہی نام وصول کریں ادھر ہی کھڑے ادھر ہی کھڑے ادھر ہی مل جائے گا آپ کو آپ سائٹ پہجھو ادھر ہاں آنی رول نمبر اٹھارہ محمد ناصر صاحب چل دے دیو نہیں سولہ دیو نہیں چل دے دیو نہیں چل دے دیو نہیں رول نمبر اٹھارہ جی محمد ناصر صاحب کے بعد جعفر حسین صاحب رول نمبر انی محمد ناصر صاحب محمد ناصر صاحب محمد ناصر صاحب اپنے ہمشیرہ کے لیے سلائی مشین کا توفہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد رول نمبر بیس ارشد محمود صاحب جعفر حسین صاحب جعفر حسین صاحب اپنی بچی کا انام وصول کر رہے ہیں ان کے بعد ارشد محمود صاحب ان کے بعد برکتلی صاحب برکتلی صاحب رول نمبر اکیس جلدی آئے ہیں ریلہ ایلہ اوہ در دیانگا رول نمبر بائیس امتیاز آمد صاحب رول نمبر بائیس امتیاز آمد صاحب بائیس چوبیس تائیس دے دیں تین ہی نام دے دیں میں ملتمیس ہوں آجی غلام سرور صاحب سے اگر صحت اجازت دے تو آپ آجی صاحب آ رہے نہیں آجی غلام سرور صاحب طالبات میں انعامات تقسیم فرمائیں گے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آجی صاحب مسجد میں تصریف لائے اور اس کے ساتھ رول نمبر شہر ترکڑی روڈ ان کے بعد رول نمبر چھبیس محمد عبد المجید صاحب محمد عبد المجید صاحب ان کے بعد رول نمبر ستائیس محمد ریاض صاحب رول نمبر ستائیس محمد ریاض صاحب چودری طالب حسین صاحب اگر کہیں تشریف فرمائے تو آگے تشریف لے آئیں محمد ریاض صاحب محمد ریاض یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ آئے محمد ریاض صاحب ان کے بعد عبد الرشید بدوں کی گسائیاں عبد الرشید صاحب بدوں کی گسائیاں سے ان کے بعد عبد الرحیم صاحب عبد الرحیم صاحب ملہ سلامت پورا عبد الرحیم صاحب کائنام چاچائی محمد یونس صاحب وصول کر رہے ہیں ان کے بعد افضال بٹ صاحب محلیٰ گڑی شاہ ہو محلیٰ گڑی شاہ محمد افضال بٹ صاحب ان کے بعد جمیل بٹ صاحب محلیٰ سلامت پورا جمیل بٹ صاحب محلیٰ سلامت پورا ظرفکار علی بدوں کی گوشائیاں میں ملتمیسوں جناب مرزا اکبر بیر صاحب بیر صاحب سے آپ تشریف لائیں اور طالبات میں آجی صاحب کے نصات انعامات تقسیم فرمائیں محمد آزم صاحب رول نمبر تیس کاری محبوب علیہ صاحب کا بیٹا عسامہ محبوب اپنی ہمشیرہ کا انعام وصول کرے گا عسامہ محبوب اپنی ہمشیرہ کا انعام وصول کرے گا مرزا اکبر بیر صاحب آجی غلام سرور بڑیر صاحب طالبات کے والدین میں انعامات تقسیم کر رہے ہیں اللہ ان کے بعد محمد رمضان صاحب محمد رمضان صاحب یہ رول نمبر پینتیس اور چھتیس محمد رمضان صاحب محمد رمضان صاحب ان کے دو انعام ہیں محمد رمضان صاحب دونوں بھائی لے گرے ہیں ان کے بعد امتیاز آمد صاحب رول نمبر سنتیس رول نمبر سنتیس امتیاز آمد صاحب ان کے بعد رول نمبر اٹھتیس چاچائی محمد منیر صاحب رول نمبر اٹھتیس چاچائی محمد منیر صاحب لا الا اللہ او لا الہ ان کے بعد محمد اسجد صاحب محمد اسجد رول نمبر انتالیس محمد اسجد رول نمبر انتالیس محلہ مسلم ڈاؤن اب ان بچیوں کے والدین کو انعام دیا جا رہا ہے جن بچیوں نے درس نظامی پڑھا ہے جن بچیوں نے درس نظامی پڑھا ہے ان کی پرچیاں ان کو الگ سے بنا کے دی گئی ہیں وہ اپنی پرچیاں وہ دکھائیں گے اور نام بولوں گا نام کے مطابق آ کے آپ نے جو ہے وہ اپنا انعام وصول کرنا ہے میں ملتمیس ہوں جناب علامہ نظیر آمند مجدیزی صاحب سے محمد اسجد چیمہ صاحب سے آپ بھی تشریف لائیں اور انعامات تقسیم فرمائیں ان کے ساتھ بزرگ صوفی محمد منزور صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور انعامات تقسیم فرمائیں سب سے پہلے شوکت علی صاحب شوکت علی صاحب اقبال ٹون سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیں اور اپنی ہمشیرہ کا انعام وصول کریں صوفی منزور صاحب کو پکڑ کے لائیں جی امیر حمزہ اب بابا جی پھر کر لیا ان کے بعد رول نمبر دو محمد شباہ صاحب محمد شباہ صاحب ڈھنگنا والی سے ان کا تعلق ہے محمد شباہ صاحب محمد شباہ صاحب ان کے بعد محمد شبیر صاحب ترگڑی روڈ سے محمد شبیر صاحب ان کے بعد محمد ارشد صاحب محمد ارشد عامہ سال اول میں درس انزامی میں ان کی طالبہ پڑھ دی ہے ان کے بچی پڑھتی ہے محمد ارشد محمد شوکت محمد شوکت ترگڑی روڈ ان کے بعد محمد کاشف مین بزار محمد کاشف مین بزار ان کے بعد محمد یوسف صاحب مکہ کلونی مکہ کلونی آجی محمد یوسف صاحب آکے اپنی بچی کا انام حصول کرتے ہیں جی ان کے بعد محمد آشق صاحب محمد آشق صاحب رول نمبر آٹھ محمد آشق صاحب رول نمبر آٹھ محمد آشق صاحب آکے اپنے مشیرہ کا انام حصول کرتے ہیں جی ان کے بعد رول نمبر نو یہ بھی محمد آشق صاحب ہیں اور ان کے بعد محمد سعید صاحب اقبال ٹاؤن سے اقبال ٹاؤن سے محمد سعید صاحب جی آئیں آجیں جی پرچھے جائیں جی ان کے بعد ظلفقار علی صاحب شریف آم سے شریف آم سے ظلفقار علی باٹ صاحب ان کے بعد افضال آمد افضال آمد محلہ مسلم ٹاؤن سے ان کے بعد محمد لطیف صاحب شریف آرم ان کے بعد محمد منیر صاحب مسلم ٹاؤن سے اور ان کے بعد محمد لطیف صاحب محمد لطیف صاحب عارف حسین صاحب عارف حسین صاحب میں ملتمیس ہوں خلیفہ صاحب سے جو دربار صریف سے تشریف لائے ہیں اور محمد علی باٹ صاحب سے آپ بھی تشریف لائیں محمد علی باٹ آپ بھی تشریف لائیں نامات تقسیم فرمائیں محمد لطیف صاحب عارف حسین صاحب عارف حسین صاحب اور لیاقت علی صاحب دربار نزد ضربار بابا چپ شاہ کنیا پرچی ہے نا تین نے چاہ اوٹھے پڑھو نالم بھائی ان کے بعد حافظ محمد یوسف صاحب مالا شریف پورا سے حافظ محمد یوسف صاحب مالا شریف پورا سے آن یہ دوسری بچی دیں محمد افضل صاحب دھنگنا والی سے محمد افضل صاحب دھنگنا والی سے اب یہ کدھر گئے ہیں پہلے یہ بھاگ رہے تھے محمد افضل صاحب دھنگنا والی سے رول نمبر اٹھارہ ان کے بعد رول نمبر انیس محمد لیاقت صاحب شریف پورا سے رول نمبر انیس لیاقت علی صاحب محلہ شریف پورا سے ان کے بعد سید محمد نواز شاہ صاحب سید محمد نواز شاہ صاحب مسلم ٹون سے ان کے بعد محمد اشفاق صاحب مسلم ٹون محمد اسلم صاحب اقبال تون محمد اسلم صاحب اقبال تون ان کے بعد روزینہ خالد محمد خالد رول نمبر تئیس خاصہ سالے دوم محمد خالد صاحب ان کے بعد محمد نظیر صاحب رول نمبر چوبیس محمد نظیر صاحب محمد نظیر صاحب رول نمبر چوبیس تمامی اب آپ تشریف رکھی ہے جی تمامی ایک دکھی ماں نے جلیلت جا کی تھی ہے برخوردار نے توجہ نہ نہیں تو انہوں سنا سکیا وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا پانچ مینے ہو گئے نے قتل کر دیتا گیا ہے تے قاتلان دا جیتا کوئی سراخ نہیں لگا تے تاڑے سامنے اپیل ہے میری کہ اللہ دے حضور دعا فرمایے جے میرے بیٹے دے قاتل جیلے انہوں نے جلد سراخ لگ جائے تُساں دعا کرنی ہے کم اللہ ہی کرنا ہے تُساں دعا کر دے ہوگی اللہ تعالی اس ماہ دی دعا نوں قبول فرما لے گا جنہوں نے جو ہمارا اساسہ ہیں ہمارا سرمایہ ہیں ہمارا دل ہیں ہماری جان ہیں جامعہ چشتیہ رضویہ زیاء القرآن کی وہ پہچان ہیں اور جن کی سبانہ روز کوشوں سے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے یہ الحمدللہ سال جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کے پہلے اساتذہ کو انعام دیا جائے گا سب سے پہلے ملتمیز ہوں جناب کاری منتظر علی صاحب آپ تشریف لائیں اور آکے قبلہ والدہ گرامی سے اور خلیفہ صاحب سے اپنی دستار بندی کروائیں پڑی اہلا کاری صاحب کی دستار بندی خلیفہ صاحب کارے ہیں دوسرے خلیفہ صاحب بھی آئے ہیں آپ اور کاری صاحب کو جامعہ کی طرف سے اس طریقہ توفہ دیا گیا ہے دعا فرمائیں ان معاونین کے لیے جو جامعہ کے ساتھ تعامن کرتے ہیں شبانہ روز طلبہ کے لنگر کا احتمام کرتے ہیں اللہ ان کی دینی مرادوں کو پورا فرمائے ان کے ساتھ اب تشریف لاتے ہیں کاری ازر ممو چشتی صاحب کاری ازر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار بندی خلیفہ سے اور قبلہ والدہ گرامی سے کرواتے ہیں نور محمد برد صاحب بھی کھڑے ہو جائیں اور کاری صاحب کی دستار بندی میں شامل ہو جائیں نور محمد برد صاحب بھی دستار بندی بہت اچھی کرتے ہیں یہ بھی کاری صاحب کی دستار بندی میں اپنے ہاتھ لگائیں کاری ازر محمود صاحب کی دستار بندی کی جا رہی ہے خلیفہ صاحب اور کاری نور محمد برد صاحب کاری ازر صاحب کی دستار بندی کر رہے ہیں میں حاجی عرشت صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا ان کے بعد کاری محمد عنیف طیب صاحب کاری جی انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا وہ چلے گئے ہیں اب طلبہ اکرام کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اب وہ دیکھو منظر کہ بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے شبانہ روز محنت کیا ہے کوشش کی ہے اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں کا تاج بھی دیا ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن رحمتوں کا تاج بھی عطا فرمائے گا تو ابھی یہ تشریف لارے ہیں حافظ بلال عمجد صاحب حافظ بلال عمجد صاحب منظور آباد وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے ان کی دستار بندی خلیفہ صاحب اور نور محمد بات صاحب کبلہ والدے گرامی فرما رہے ہیں آج صاحب تسیل پھر موسیقی 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 Fraktion ارث کروں گا کہ بلکل سیدھے اسٹیٹ پر تشریف لائیں بغیر کسی رکاوٹ کے حافظ محمد خلیل صاحب جلیل صاحب یہ حافظ امیر حمزہ صاحب آجی صاحب سے اپنا انام وصول کر رہے ہیں ادھر ادھر اتھر اب ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد حافظ محمد حنین تبسم صاحب حافظ محمد حنین تبسم صاحب ایلہ 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 حافظ محمد حنین تبسم صاحب حاجی ارشت صاحب سے اپنا انام وصول کر رہے ہیں ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد محسن صاحب کوٹ پناہ حافظ محمد محسن صاحب شہزار ٹاؤن مرید کے آجی صاحب آپ تشریف رکھیں اب میں ملتمیس ہوں حافظ عبدالجلیل صاحب یہ وہ حافظ صاحب ہیں جنہوں نے اسی جامعہ میں حفظ قرآن کیا ہے باواز بلاند بولیں سبحان اللہ یہ آپ دیکھیں یہ آپ بابا جی ہو گئے ہیں یہاں جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں قبلہ والدہ گرامی کے شگرد ہیں اور جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ حفظ قرآن کیا کرتے تھے آج یہاں پہ انامات تقسیم کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں حافظ عبدالجلیل صاحب ان کے لئے قبلہ والدہ گرامی فرما رہے ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو داری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد مکرم صاحب چراک پورا سے حافظ محمد مکرم صاحب تشریف لائے کے غلیفہ صاحب سے دستار بننی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ عبدالجلیل صاحب سے اپنا انام وصول کرتے ہیں حافظ محمد انیس حافظ محمد انیس صاحب حافظ انیس صاحب بیمار ہیں جی وہ نہیں آسکے ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اسماعیل صاحب حافظ محمد اسماعیل صاحب اس طریقے بھی دیں جیے لا الہ الا اللہ آجی ادنان ارشد کھوکر صاحب سے اس کروں گا وہ تشریف لائیں اور حافظ محمد اسماعیل صاحب کو جامعہ کی طرف سے قرآن مجید کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے ادھر بیٹا ادھر ساتھ پہلے قرآن مجید وصول کریں اس کے بعد جامعہ کی طرف سے تحفہ یہ پنکھا جو ہے یہ ان کو تحفہ میں دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد صداقت صاحب حافظ محمد صداقت صاحب تشریف لاتے ہیں ادھر جا رہا ہے لائکران اللہ ادھر اللہ حوالا اللہ 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 اب میں ملتمیش ہوں کاری منتظر علی صاحب اور کاری عزر علی صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور اس بچے کے دستار بندی میں شامل ہوں حافظ محمد علی صاحب یہ محمد اصغر علی صاحب کا بیٹا ہے حافظ محمد علی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار بندی کرواتے ہیں ہاں جی اس کا انام ہے دینر سیٹ ہے دینر سیٹ ایسا بات ہے کھو نا بنا 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 اللہ 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 ادھر تیان کرو ادھر تیان کرو اے بیلہ حافظ محمد علی صاحب کو جامعہ کی طرف سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دن سٹھ کا توفہ بھی دیا جا رہا ہے اب الحمدللہ یہاں جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن میں جن طلباء طلباء و طالبات نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا آج دستار بندی کر کے اپنا انام وصول کیا ہے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو نوازا گیا ہے اپنی صفوں کو درست فرمائیں اپنی صفوں کو درست فرمائیں صفوں میں ہو جائیں تمامی عباب صفوں میں ہو جائیں حاضرینِ محفل گزارے سے آج جمعہ مبارک ایک ساتھی نے مستری اللہ رکھا مغل صاحب اہلِ خانہ واسطے دعا واسطے آکھے اللہ تعالیٰ انہوں صبرِ جمیل عطا فرمائے اللہ رکھا صاف ہوت ہو گئے نے انہوں واسطے بخش سے دعا کرنی ہے حاجی محمد اسلام وڑائش صاحب اے بھی وفات پا گئے نے انہوں واسطے بھی دعا بخش سے دعا مغفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ آخری منزلہ آسان فرمائے انہوں دے بیٹے لکمان وڑائش جی طرف اعلان ہے اگر میرے والد نے کسے نہ کچھ دینا لینا ہوئے تے رابطہ کر کے میرے نالی صاحب کتاب لے دے سکتا ہے حاجی محمد اسلام وڑائش دے بیٹے نے اعلان کر آیا ہے کہ میرے والد کو کسے نے کوئی پائی پیسہ لینا دینا ہوئے میرے نال رابطہ قیم کر کے اپنا حساب کتاب لے دے سکتا ہے اور مصری اللہ رکھا مغل صاحب رضا اللہ انہوں فوت ہو گئے نے انہوں واسطے دعا مغفت واسطے اپیل کیتی گئی ہیں ساڑے آجلے دو بیمار نے حاجی غلام سرور صاحب سجاد صاحب بیٹھے ہوئے نے محفلچ انہوں سے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں صحت و تندرستی شفائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے جنہوں کھلونا سے جگہ دیتی ہے اللہ نے او بیٹھ بھی جان بڑی مہربانی ہوئے گی مرزا خالص صاحب ساڑی مسجد بڑے خاص معاون نے انہوں سے دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور بہت بڑا عطاون کر دینے مسجد نال اللہ انہوں نے دعا قبول فرمائے انہوں نے پریشانیانو دور فرمائے انہوں نے الجنہ انہوں دور فرمائے سب بیمارہ انہوں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے جیڑے کھلوتے ہو او بیٹھ جاؤ جینا نو جگہ نہیں لب دی او بار برامدے بے چلے جاؤ سائبانہ تھلے محمد منیر صاحب چٹانیاں وچھا کے بڑے عدب نالت احترام نال انہوں نے جگہ دے ہو سکندر جتے بھی عیبے بار چٹانیاں وچھا کے انہوں نے لوکہ نہیں عزت قدر کرو احترام کرو انہوں نے لوکہ نہ پیار کرو جیلے تو اڑکول مسجد دندر آئے ہو انہیں ایک اعلانے بھی میں مناسب سمجھنا عویس کے تھے بھے اے تسی چوڑی پھیر لو ارشد کے تھے بھے او بھی چوڑی پھیر لوے تھے اعلان بھی سن لو اعلانے بھے مسجد دا منار شروع کیتا سی مسجد دا منار مسجد دیو تے دیوار ساڑھا ارادہ ہے کہ مسجد نبوی دی شکل دی بن جائے باروں بندہ دیکھے تھے محسوس ہوئے کہ مسجد نبوی گمبہ دے خزرہ اور دیوار جڑی ہے منار جڑا ہے مسجد نبوی دی شکل دا سی بنانا چاہنے ہیں تو میں تو اڑکول پیسے نہیں کٹھے کرنے لگا آج ویسے تو میں سارے پیسے تو اڑکول لے کے لارہے ہیں اور تو اڑے تامن نہ لیے سارا سرسرہ چل رہے ہیں محمد یوسف عمران عمران اسی کے کامران سی عمران یوسف گجر صاحب انہیں نے منار مسجد دی چھڑے ہوں کہ جنہیں پیسے لگنگے میں لا دیا ہوں بڑی میر بانی ہے اب ایک ہو نات خان بڑے پیسے پر بان دے جائیں مسجد واسطے انہیں دیتے ہیں اپنی خوشی نال اے منار راستے ماشاء اللہ دو ہزار پیہ اے امان اللہ صاحب نے پیش کی اللہ تعالیٰ انہلا قبول کرے انہوں کرزے تو فارغ کرے میں انہا کوئی پیسے نہیں منگ رہے ہیں ویسے اپنی خوشی نال یہ دے رہے ہیں خوشی نال کو دینا چاہے تھے میں منع نہیں کر دا ویسے تو اڑکول چوڑیالے بھی آ رہے ہیں اپنی خوشی نال زیادہ تو زیادہ انہا نال تاون کرو میں تو اڑکول پیسے دا مطالبہ اس وقت نہیں کر رہا اے طالبیلہ میں ایک ماشاء اللہ آئیک بچہ ہے اس نے دس ہزار سجاد صاحب نے وہ فریاد کو ادھر کدھر آگئے ہیں آئیت جمعہ چھٹی ہے اے سجاد صاحب نے دس ہزار پیہ مسجد واسطے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہلا قبول فرمائے اور انہا نصیحت و تندرستی عطا فرمائے شفاہ کاملہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے عمران یوسف صاحب نے میں گل کر رہا تھا انہا نے سنگے پہنے یاد رکھیا تو میں پوچھے کنہ کو خرچے تو میں مصرین پوچھے مصرین ماشاء اللہ زندہ جوے دے مصرین میں کیا ایک کروڑ رپیہ خرچے کنہ پیسے ایک کروڑ رپیہ خرچے میں دے دس پچھنٹو بعد میں عمران یوسف صاحب نے دسے مصرین صاحبان دے ایک کروڑ رپیہ خرچے لگے گا انہا نے گل کئی کوئی گل نہیں میں لا دے آنگا تو سی فکر نہ کرو اذا کام شروع کرو کام شروع ہو گیا اللہ دے فضل نہ اے مسجدان دے کام مناران دے کام جنے بھی جنے میں اللہ والے اللہ دیا جگہ دے کام ہے اللہ دے کاران دے کام آپ یہ نہ کماندہ کار سازے میں دو گلہ ضرور کرنی ہوں یعنی ایک تے عمران یوسف صاحب اس تو لے کے اس وقت تک اجے تک واپس نہیں مڑے وعدہ کر کے واپس نہیں اجے تک مڑے دوسری گزارے سے کہ میں ایک واری انہوں نے رابطہ ذاتی طورتیں کیتا ہے ذاتی طورتیں رابطہ کرن تو بعد انہوں نے چاہید ایسی کہہ دیں 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 یار میری یہ نہیں گنیائش نہیں تو میں نہیں کر سکتا چلو کوئی دس ہزار کو پانچ ہزار کو جن ہی انہوں نے کل گنجائش ہی کہنے میں یہ کر سکنا پھر میں نے زیادہ نہیں کر سکنا میں نے انہوں نے کہا مولی صاحب فکر نہ کرو میں نے انہوں پانچ سات دن دس زیادہ زیادہ دس دن میں کہنے تسی یارہ دن یارویں آلے دن آن دے لے لو تے تسی اس کم شروع کرو انہوں نے کہا لو جی یارہ دن تو آڈینا میرا وعدہ ہو گیا میں شروع کرا دے نہ کم او یارہ لنگ دینے پہ اسی انہوں نے پیسے لینے پہ او آج دن تک نہ یارویں پوری ہوئی ہے تے نہ انہوں نے کوئی درجان کیتا ہے میں اے ساری گل دس اندہ مقصد اسی انہوں تساں آپ اللہ دے فضلنا بنانے ہیں تسی دو سو دعا مانگ ساکے دے ہو کہ نہیں دعا دے مانگ ساکے دے ہو نا دعا مانگنی ہے یا اللہ اس کامنا جیڑے تامن کرن تو انہوں نے تامن کرن جیڑے اس کامنا جیڑے تامن کرن میری عمر نہیں سی کہ میں اس منارنو شروع کردہ مگر ہو گیا ان شروع اللہ گلتے جائے کہ اللہ ساڑھی اس کوشش میں نہ تنہوں قبول فرمائے تے پایا تک میل تک پہنچ جائے منہوں اپنے رابطے یقین ہیں اگر تساں سارے ہیں اے فکرہ کہہ دیتا یا اللہ جیڑے اس کامنا جیڑے تامن کردینے تو انہوں نے تامن فرما پھر کہہ دیو یا اللہ جیڑے اس کامنا تامن کردینے انہوں نے توم ہی تامن فرما تے جی تساں سارے ہیں دعا بچ دلوں کے کہہ دیتا پھر انشاءاللہ اے مکمل ہو جائے گا اے کام مکمل ہو جانے ہیں میں روانا روانا تسی روو نہ روو اے کام مکمل ہو جانے ہیں اور اساں سب کچھ اتھے ہی چھڑ کے ٹور جانے ہیں اے چیزیں آبادی رہنیاں نہیں اے شادی رہنیاں نہیں ایک اور میں جلہا خصوصی آپ نے دلی آواز بھی تانو سنانا چاہنا میں وہاں امام مسجد اگر تسی سارے اتفاق کر لو کہ تیرے پچھے نماز نہیں پڑھنی تھے میں امامت کراساک نہ بولو اگر میں نو تسی اتفاق کر جاؤ کہ بھئی اسی غریب ضرور ہیں مارے ضرور ہیں کمزور ضرور ہیں اور اسی تیرے پچھے نماز نہیں پڑھنی تھے میں مسلح تھے نہیں کھلو ساکتا اسی طرح اے جڑے اے م نے میں اے امی نا میں اے ایم پی اے میں بڑا ودا سانا جہ غریبان دہ پوٹنا پوے تینوں کوئی پوچھے ہی نا بولو جہ غریبان دہ پوٹنا پوے تینوں کوئی پوچھے ہی نا اے غریبان دیا ووٹانا تو ہنو حضت ملی کسیمہ صاحب غلط ٹھیک ہے اے غریبان دیا غریبٰ نہ پیار کریا کرو غریبان تانے نہ ماریا کرو تنزا نہ کریا کرو غریبہ نے مارا نہ سمجھا کرو غریبہ نے برا نہ سمجھا کرو یقین منوں کے غریب ووٹ نہ پائے تیہم میں میں نہیں بن سکتا ایم پی اے نہیں بن سکتا انہوں عزت نہیں مل سکتی اے تینوں پائی جان جڑی عزت ملیئے انہاں غریبہ نے دعا تے ووٹا نہ ملیئے غریبہن دی دعا لگیئے غریبہ نہ تعمل لگا ہے اور جو دو غریب جان دے نے یہ آخری فکر ہے میرا غریب جاندے نے ایم این اے دکار ایم پی اے دکار ابھی سو رہے ہیں ابھی سو رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد ابھی ناشتہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد وہ دوسرے دروازے باہر چلے گئے ہیں آہ مسلمان نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دا اعلان کرنوالیا اج او دی بہار گاہ دے اندر آج آجڑا سوندہ ہی نہیں اللہ دی قسم کا اعلان کر رہے ہیں جن نے تو آپ ایم پی اے تیم میں نے دے مکان دے کر دیو او نہ ٹائم نوٹ کر کے مسیدے سیدے پیکے بے لو تو اٹھا بیٹا ملازم ہو جائے گا پر تسی او تو منگ دے ہی نہیں تو انہوں ہی تو بھار ہی نہیں اللہ دے اللہ والتحان ہی نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے او او مالک جیڑا بادشامہ نو کچھریاں مجھے کھجل کر سکتا ہے او او مالک جیڑا مردیا نو زندہ کر سکتا ہے او مالک جیڑا زندیا نو فل فور مار سکتا ہے اور میں تو اندرسان چوکی دار دو نہیں ایک چوکی دار کتا ہے ایک چوکی دار بندہ ہے انہوں چور یا پیسے لالیں دینے یا گوشت پا لینے دینے کتے انہوں گوشت پا لینے دینے بندے انہوں پیسے لالیں دینے بلکہ نار لالیں دینے آوے تمہیں نار ہو جا پتا ہے نا نار لالیں دینے پر میں تو انہوں او دا در دسنا چانا جیڑا ویک نہیں سکدا جیڑا ویک نہیں سکدا کائنادے والی رحمت اللہ العالمین علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان والیا محبت والیا دین والیا میرا کلمہ پڑن والیا ایتل کرسی تنوری پڑھ کے رام نہ سون جایا کر تیرے مادی فاضد میرا اللہ کرے گا تیرے یقین نہیں سنو رہا اللہ لینان جاؤ جتے مرجی گڑی کھڑی کر کے پڑھو ایتل کرسی تے چورا نوہ کھو لیا جا چکے پڑھو ایتل کرسی مگر ایتل کرسی پڑھا نوہ ستے دی میری ایک آخری اے بھی پیغام تو آرے تک پچانا چاہنا پسٹل دی بدوک دی گولی پسٹل دی بدوک دی گولی اے پھڑ کے میں کسے نویں مارا وہ دا کوئی نقصان نہیں ہوں دا ایس پسٹل دی گولی نو بدوک دی گولی نو مو پسٹل دا چاہی دے مو پسٹل دا چاہی دے اگر گولی یہ پسٹل دی چو نکلے اگلا بندہ شاید بچی نہ سکے ایس قرآن نو پڑھن واسطے ایتل کرسی نو پڑھن واسطے اوہ سرابتیں یقین ہونا چاہی دے تے زبان بابا فرید الدین دی بھی ہونی چاہی دی یہ زبان صدی کے اکمر دی ہونی چاہی دیئے کائنات والی رحمت اللہ العالمین صحابیات نے اپیل کی تھی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کائنات والی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کی میں اکھ ہے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے ساریاں بیماریاں تو ان چاہتا تا فرما دیتی اے سورت فاتحہ لا علاج بیماری دا علاج اسی کر نہیں سکتے ساڑے کو توڑنی چڑھ دا لا علاج بیماری دا علاج سورت فاتحہ صبح دیاں سنتاں پڑھو فجر دی نماز تو پہلے پہلے چالی واری سورت فاتحہ پڑھو چالی اکتالی واری اور چالی دیندہ کورس کرو لا علاج بیماری دا اللہ شفاہ تا فرما دے گا لا علاج بیماری دا اللہ شفاہ تا فرما دے گا اے نائیاں دے منڈے موچیاں دے منڈے کمیاراں دے منڈے اے تیلیاں دے منڈے اے کمیاں دے منڈے کمیاں دے جنہاں لوگ کیا چھڑ دفعہ کبرے ہیں کمیاں فلانا تمکانے ہیں اللہ نے انہوں ممبر رسول دے بٹھائے ہیں اللہ نے انہوں ممبر رسول دے بٹھائے ہیں ایم این اے تیم پی یہ سب تھلے بیٹھے ہیں تھلے بیٹھے ہیں مولا کریمہ عزتو دی زیادہ وکارو دا زیادہ سینو دیا نال کاموں دین لسن سبندین آٹا مل دا چینی مل دیئے اور ملازمتہ مل دی جانے عزت دی کس طرح زیادہ کائنات خالق نے اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدی زبان مبارک تو اے سانو پیغام سنائے ہیں اے ممبر او ممبر جیڑا محمد رسول اللہ نے اس غریب نو عطا فرمایا ہے آج لوگ اس بندے نو جیڑا ممبر تے بین آلہ ہے بڑا حکیر جا سمجھ دے نے تیہاں نے چھڑ دو دفع کر اوپرا ہائے ہائے پولیس دا چوکی دار کسے نہ کام دا کمزور غریب آدمی آج اے سانو بٹھانا ستھانی لب دا سانو بٹھانا ستھانی لب دا اے لو جی تشی جاؤ روپیہ دو چار سو پانچ سو جا جنہیں بھی انہوں تو فیقوں نے دیتے آپ نہیں جان چھڑائی چل بھی جاندہ ہو حافظ صاحب مسجدہ لے جڑے امام مسجدنے کاری صاحب آگئے کولی بچی نے بچے یعنی کسے نے ٹٹی کی تھی ہے نالی روٹیاں پییاں پاکے حافظی بیجو ایتھے ہی ایتھے ہی بیجو میں کہنا میری گال ہوئے نہ منو دنیا دار دی گال ہوئے نہ منو کسے لیڈر دی گال ہوئے نہ منو میں پوری کائنات دے پیارے پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم آدھا پیغام سنا رہا خیرو کم من تعلیم القرآن وعلیمہو توڑے بچوں سب توں بیتر سب توں اللہ سب توں افضلو بندہ ہے جیڑا محمد دے عربی دا غلام دے قرآن پڑن والا ہے ہائے 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 میں دلی طور تھے توڑے نال راضی ہیں میری دعا ہے کہ یا اللہ جنہیں لوگ آئے نہیں آج کوئی خالی نہ جائے جنہیں لوگ آئے نہیں آج کوئی خالی نہ جائے تو اسی کہا چھڑو کوئی توڑا نقصان نہیں ہوں توڑا کوئی کٹا نہیں پہندہ حضور نے فرمایا جڑا ایک خجور نہ روزہ کھلائے گا ان روزہ رکھنوالے جنہ اللہ عجر عطا فرمائے گا اوہ عجر تھی اللہ دینے تو کہا دی کنجوس ہی چکی ہے ابن میں تیری خجور نہ روزہ نہیں کھل نہ ایڈا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیدہ جنہ دیاں ماؤں بیمار نے پینا بیمار نے تھیاں بیمار نے باپ بیمار نے چاچے بیمار نے مامے تائے بیمار نے میں تو انہوں نہیں کہنا خطبے اندھے دوران دوں خطبے اندھے دوران آپ نے دلنا دعا کرے رہی یا اللہ عجر بیمار نے شفاہ تا فرمائے ایک گال دوسری اس دفعہ تے پچھلی دفعہ دو سال ہو گئے نہیں اس تو پہلے نہیں اس دفعہ تے اس تو پچھلی دفعہ اللہ انہ لوکاندہ پلا کرے جنہ دو سو من گندم سانو خریدن نہیں دیتی دو سو من گندم سانو خریدن نہیں دیتی اور انہ لوکاندہ اللہ پلا کرے جیڑے منار واسطے فراخ دلینا خوش ہو کے اپنی طاقتوں بڑھ چڑھ کے تامن کر رہے نہیں یا اللہ تم ہی انہوں نے تامن فرما ادارے نہ اتامن کرنے والے انہوں بھی تم تامن فرما ماشاء اللہ کچھوں لوک نے جنہوں قرآن پاک لے کے دیتے ہیں کچھوں لوک نے جیڑے مدرسے بھی ٹیل لوا رہے ہیں مزدوران مزدوری دے رہے ہیں کچھوں لوک نے جیڑے بچیاں نال پیار کر دیں کچھوں لوک نے جیڑے عزت کر دیں قدر کر دیں میری آخری تو اڈے اگلتے جائے انہ سارے لوکان واسطے دعا کرے جی اللہ انہ سارے نو عزت برکت رحمت آ فرمائے اے جیڑے کھلوتے ہو اگر تو انہوں جگہ نہیں لب دی تی فیر ہی تھے میرے کو اللہ جو جگہ بنا لینے ہیں اگر جگہ بار ہے تو اٹھے بھی جگہ ہے بچیاں کے گزارت سے کہ وہ دروازے بند کر دیں بار سے نے بندے نماز پڑھ سکن اور بار سائبان میں لگے نے منیر سکندر ہور بھی جڑے ساتھی بار نے او صفہ مچھان تے فرض ساڈے نال پڑھے جے باقی سنتاں کار جا کے اسی علاقے تسلی نال پڑھے جے اللہ تعالیٰ تو اڑا ایک ایک سجدہ قبول فرمائے لو جی برخوردار ایک غلوی پیغام دینا چند ہے ایک سو رپیہ فترانے فی قس ایک دن دا بچہ ہوئے تاہمیں سو رپیہ تے جنبے دن دا بندہ بابا ہوئے تاہمیں سو رپیہ سو رپیہ اونجی تیسے مدرس سے نہ لیڈی امداد نہیں کر سکتے اپنی گنیش نہیں ہوندی فترانہ تو ساتھ دینے ہی دینے فترانہ مدرس سے واستے جمع کراؤ گے بچے کھان گے سبزی کھان گے اور تو انو دعاوی دین گے تے دورہ سواب ہوئے گا فترانہ دیندہ بھی سواب اور طالب علم دی امداد کرندہ بھی سواب آج ایک سو پنجتر طلباء اور طالبات جڑے نیچو پاس ہوئے نے اونا نون تو آڑے سامنے انعامات تقسیم کیتے گئے نے میں امید رکھنا کہ سارے حضرات اے انتظامات کرنے والے ہیں وہاں سے ضرور دعا کرو گے یا اللہ اس باگچ بہار رکھ جڑے انو آباد کرنیاں کوشہ کرنے ہیں انہوں تمہیں آباد رکھ ہاں اے بھی گل بڑی ضروری ہے دورہ تفسیر القرآن پڑھنے والے جڑے بچے جنہیں اس سال پڑھے ہیں انہ دی دستار بندی آسان نہیں کیتی انہ دے استاذ صاحب اور مسجد دی انتظامیاں نے فیصلہ کیتا ہے ایک بہت بڑا سی جلسہ کر کے انہ دی دستار بندی کرنے گے اس دستار بندی جو وہ شامل نہیں ہو سکے تری سال پورے ہو گئے نے انہیں تریاں سالان دے پورے ہون دی خوشی اچھ اسی جلسہ کرنے گے فاہمیں ختم نبوت دے نہ دے کریے فاہمیں جشن ندول قرآن دے نہ دے کریے ساریاں نسبتاں تھے جاندیاں نے جدوں کا دی اعلان ہوئے اس پروگرام میں چوئی شامل ہوئے جو اللہ تعالیٰ 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 اس دنوالی زندگی عطا فرم عطا فرم شمعے بز میں ہے دائد بی لاک تن سل لفم شمعے بز میں ہے دائد بی لاک تن سلم اے ٹکڑوں پہ پہلتا ہے سانا جانا اس نبی کی سفاد تیرا کو سلام مطفیٰ جانے لحمت تیرا کو سلام بے آزابو آتابو عیسیٰ موکیتا بے آزابو آتابو عیسیٰ موکیتا اے ٹکڑوں پہلتا ہے سنت پہلا کو سلام مصطفیٰ یعنی لحمت تیرا کو سلام شماعِ بز میں قیدائیت پیدا اوہ سلام السلام اے کشنی وحدت کے پھول یہ سلامِ آخذانا اوہ قبول امین اللہ وسلم بیادا اس کا رکھائیت اوہ قبول فرما اس کا رکھائیتی پر کرتنا مانکات المقرمہ مدینہ ترسول جانواز دے غیبی انداز فرما اللہ والعالمین اپنی محبوب نصد کا سب دیاں پریشانیاں ندور فرما اللہ سب دے رضا کے پر کرتے فرما سب بیمارن و شفائے کاملہ عجل آتاں فرما سب دیاں خالی جوڑی اپنی رحمت نال برپور فرما سب دی نیک تمنا نبورا فرما ملک پاکستان مندرونی بیلومی ساشت و محبوب فرما آرم اسلام نے اندر کے دوسرے محمیشہ بات دے اپنے کو عزت و عویخ دی توفیق عطا فرما برکت و رحمت و عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ راکہ ان کے ہی محمد مازی مالی بی و سحابد بی ایمائی اپنی اپنی مالی اپنی مالی بی